ہلو فرنٹس ویلکم ٹو مائی چینل واتس انہاو میرے چینل واتس انہاو میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو اس ٹیٹوریل میں بتانے جا رہا ہوں مائکرسوپٹ آوٹلوک ٹری سکٹی فائی بیا مائکرسوپٹ آوٹلوک ٹونٹی نائنٹین میں آپ سرچ کو کیسے مینج کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کو کوئی میل ہے ایک مہینے دو مہینے دس ایک سال دو سال پہلے آپ کو کوئی میل بھیجا ہوا ہے اس کی بارے میں آپ کو کو انفرمیشن نہیں مل رہی ہے تو آپ کس کس طریقے سے کس کٹگری سے آپ میل کو اپنے میل باکس میں سرچ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے سب سے فرسٹ سب سے ایزیس اسٹیپ ہے کہ یہ دیکھ لیے سرچ سرچ کرنٹ میل باکس میں جہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ آپ کی لکھ کریں گے سرچ انیبل ہو جائے گا جب سرچ انیبل ہو جائے گا تو آپ کو اتنے اپسیل ملیں گے آل میل باکس کرنٹ میل باکس سب فولڈر کرنٹ فولڈر آل آوٹ ٹوک آئٹم فرام سبجیکٹ سو آن یہ سارے اپسیل آپ کو انیبل کر کے یہاں پہ ہو جائے ملے گا تو مان لیجئے میں نے کرنٹ کرنٹ میل باکس میں میں نے کر دیا یہاں سے یوٹیوب سے جو مجھے میل آیا ہو وہ سرچ ہو جائے یہ جو ہے میرا سنڈر سے ہے میں نے یہاں پہ کر دیا سنڈر تو یہ جو یوٹیوب سے مجھے میل آیا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے یوٹیوب کے میل سے یہاں پہ مجھے دکھا رہا ہے یہاں پہ تو دیکھئے جیسے ہی ہم نے یہاں پہ یہاں پہ جیسے ہی آپ اور جیسے ہی ہم اس کو کروز کریں گے تو یہ اپنے پریویس کنفیگریشن میں آ جائے گا جیسے ہی میں یہاں پہ پھر سے کلک کروں گا ایک تو سرچ اپشن یہاں پہ یہاں سے آپ سرچ کلک کر دیں اور دوسرا اپشن ہے سرچ کا کہ یہاں پہ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں یہاں پہ کلک کیا میں ہوم پہ ہوں اور سرچ پہ کلک کیا تو یہ سرچ اپنے آٹومیٹک ہی یہ سارے اپشن نیبل ہو جاتا ہے سب فولڈر میں اگر میل کو سرچ کرنا ہے تو اس پہ کلک کر دیں گے فرام میں کرنا ہے تو اس پہ کر دیں گے مالو فرام میں میں یہاں پہ کر دیتا ہوں آہ فرام میں یہاں پہ میں سنڈر کا نام ڈال دیتا ہوں یہ کوم آٹا کے سنڈر نیم میں میں کر دیتا ہوں مالو دلاور میں نے یہ نام ٹائپ کر دیا یہاں پہ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میرے میل باکس میں اس پرٹیکلر پرسن سے جو بھی میل آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں میرے پاس میں اس پرٹیکلر پرسن سے وہ میجھے میل ساری یہاں پہ filter ہوگی دوسرا ہے ایک اور option ہے next option ہے subject کا اس کو میں cross کر دیتا ہوں اور پھر میں کلک کرتا ہوں search میں اور میں کر دیتا ہوں subject subject میں یہ جو keywords ہے subject کا keywords یہاں پہ ہمیں ڈالنا ہے یہ دیکھئے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں meeting m e t ing تو جیسے ہی میں نے یہاں پہ کیا تو جتنی بھی meeting کی جو mails تھی یہ میرے پاس میں یہ دیکھیں گے ایسے ہمارے پاس میں highlight ہو کے یہاں پہ آ جائے گی پھر میں اگر اسی پہ click کروں گا تو یہاں پہ cross کر دوں گا یہ جو lens کا icon بنا ہوا ہے اس کے just pass میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو mail میں search کر رہا ہوں current mail box آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے چار سے پانچ options ہو کر رہے ہیں all outlook mail box اگر آپ کے پاس میں multiple pst ہیں multiple mail account configured ہیں ایک ہی account میں تو آپ یہاں سے اس کو search کر سکتے ہیں اور یہاں پہ sub folder ہے اور current میں یہاں پہ current folder کر کے ابھی میں subject اور ہمیں mail مجھے current mail box میں ایک category چاہیے مان لو کسی نے مجھے mail بھیجا ہوا ہے اور اس میں کچھ attachment ہے تو مجھے دھیان ہے کہ ٹھیک attachment تھی تو نام نہیں آدھا رہا تو میں میں نے یہاں پہ کر دیا has an attachment اور میں نے enter مار دیا تو یہ دیکھیں گے جتنی بھی mail جو ہے میرے پاس میں attachment کی ہیں میں نے یہاں پہ categorize کر رکھا اس لیے نہیں وہ کر رہا ہے ایک منٹ میں اس کو expand کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ دیکھیں تو میرے پاس میں جتنی mails attachment کی تھی ساری mail میرے پاس میں یہاں پہ attachment کی دکھا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی emails کو mailbox کے اندر search کر سکتے ہیں باقی بہت سارے option ہیں میں اس کو پھر سے کر دیکھیں category wise میں کرتا ہوں search box میں جاتا ہوں category wise کرتا ہوں مان لو میرے پاس میں red category کی کوئی mail سے blue category کی میں نے categorize کر رکھا ہے دیکھیں search complete ہو گیا میں نے blue category کی کوئی mail نہیں رکھا کی پھر سے میں search میں اگر click کرتا ہوں یہاں پہ دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی unread mail ہیں وہ mail آ جائے تو میں نے unread پہ جیسے click کیا تو میری جتنی بھی unread mail ہوں گی وہ میرے mailbox میں مجھے show کرنے لگیں گے دیکھئے یہ میری ساری unread mailbox ہے جو میں نے read نہیں کیا ہے just a second میں نے وہ کر دیا میں یہاں پہ کرتا ہوں search کو enable کر کے search میں unread unread کو میں یہاں پہ کروں گا تو یہاں پہ دیکھئے ہماری unread mail یہاں پہ تاریخ show کرنے لگ گئیں تو اس طرح سے اب اس میں send to ماللو مجھے send to me اور cc میں bcc میں یہ کافی options ہے جس کے طریقے جس سے آپ mail کو search کر سکتے ہیں next ایک اور option ہے flagged ہیں ماللو میری کچھ mail سے جس کو میں نے flag کر رکھا ہے یا high importance کر رکھا ہے تو flagged email پہ جیسے میں current mailbox میں click کروں گا میں اس کو پہلے disable کر دیتا ہوں اور میں flagged mail پہ جیسے ہی میں یہاں پہ flagged mail پہ click کروں گا یہ دیکھئے flagged mail پہ تو میرے mail کے اندر جو بھی flagged email ہوں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری mail جو ہیں flagged email میرے پاس میں یہاں پہ show کرنے لگ گئی ہے یہ دیکھئے اور اس میں کافی option ہے advanced option ہے search category کی option ہے آگے دیکھیں 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 تو recent searches جو میرے ہیں جو جو میں نے search کر رکھا ہے یہ یہاں پہ مجھے show کرتا ہے یہاں پہ سارے یہ دیکھیں میں نے windows search کیا what's out follow flag کر کے یہاں پہ میں نے اس حساب سے کافی چیزیں search کریں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی mail آپ کو search کرنی ہے تو آپ easily کسی کے mail کو different different طریقے سے category سے attachment سے subject from email id current folder folder اور mail box اس طرح سے آپ کو mail کو search کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو آشا کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے گا اور آپ کو اس سے کچھ help ملے گی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس سے کچھ help ملی ہے تو میرے چینل کو like اور میرے ویڈیوز کو like کریے چینل کو subscribe کریے thank you thanks for watching bye bye